بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو ہمارا یوٹیوب چینل امیدیں آپ خریہ سے ہوں گے آج ترجمان افواج پاکستان ایک طویل عرصے بعد پریس کانفرنس کی ہے بڑی باتیں کی ہیں لیکن میں آپ کو کرسپ بتاؤں گا کیونکہ میں نے وہ پریس کانفرنس خود کور کی بارڈی لینگویج بہت ہی پور اعتماد ہر سوال کا مدلل جواب اور خاص طور پر ترجمان افواج پاکستان میرے جنرل احمد شریف نووئی کے حوالے سے سوالوں پر جذباتی بھی ہمیں نظر آئے ان کے اندر ایک فوجی کا اپنے ادارے کے حوالے سے جو ایک درد ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نظر آئے اور دو ٹوک الفاظ میں واضح الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ نو مئی کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے اور نو مئی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی فوج کا بھی مقدمہ نہیں ہے یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے اور روڑے کہا کہ ہم تو مظلوم ہیں فوج تو اس سارے مقدمے میں مظلوم ہے کہ فوج کے اوپر چڑھائی کی گئی اور اس پریس کانفرنس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ برسو نو مئی ہیں ایک سال پورا ہو رہا ہے اس آنے ہو اور روڑے کہا کہ اس واقعہ کی بریادی وجہ یہی تھی پلان کے تحت کیا گیا عوام اور فوج کے درمیان نفرت فلائی جائے کنفیوجن فلائی جائے پھر انہوں نے کہا انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی ہے کہ ہمارا جو نظام میں انصاف ہے اس پر بھی سوالات آتے ہیں تحفظات کا اظہار کیا کہ ایک سال ہو گیا ہے جزا اور سزا نہیں ہو رہی نو مئی کرنے والے نو مئی کروانے والے جو ملزمان ہیں وہ آزاد ہیں ان کو سزائیں نہیں دی گئیں ان کا یملہ تھا کہ ان کو آئین اور قرون کے مطابق سزائیں دینا پڑے گی اگر آپ پیسہ نہیں کرتے تو پھر اس چیز کی زمانت نہیں دے سکتی کہ اس طرح کے گروہ اس طرح کے سیاسی جماعتیں آئندہ نو مئی نہیں کریں گی وہ دنوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں فوج کے پاس دستاویزات موجود ہیں آڈیو ویڈیو سب موجود ہیں کس طریقے سے ذہن سازی کی گئی اور فوج اور اس کی قیادت اور اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے سیاسی لیڈرز نے یعنی کہ تحریک انصاف کے سیاسی لیڈرز نے اہداف دیئے کہ جاؤ فلان جگہ پہ حملے کرو فلان جگہ پہ حملے کرو اس موقع پر انہیں ایک دستاویزی فلم دکھائی نو مئی کے والے سے جس میں شہریار افریدی جو آج کے آئے میں نے ہے مراد سعید یاسمین راشد اور یہ شاندانہ گلزار ان کا خاص طور پر انہیں بتایا کہ کس طرح وہ احکامات جاری کر رہے ہیں کہ فلان جگہ پہ جاؤ فلان جگہ پہ یہاں دا بول دو حملے کر دو اور فوجی چند گھنٹوں کے اندر اندر فوجی تنصیبات پر حملے کروائے گئے اور جب یہ شواہد سامنے آگئے تو پھر عوام کا غصہ اور عوام کا رد عمل ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا عوام اس کے خلاف کھل کر سامنے آئے اور آج یہ اس کو فالس فلیگ آپریشن کا نام دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جملہ استعمال کیا بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کو ایک بار بیوکوف بنایا جا سکتا ہے دو بار بنایا جا سکتا ہے ہمیشہ کے لئے بیوکوف نہیں بنایا جا سکتا جھوٹ اور فریب نہیں چل سکتا ویڈیوز دکھائی انہوں نے پھر اور انہوں نے کہا کہ یہ مناظر آپ دیکھ لیں دلخون کی آنسور ہوتا ہے جذباتی بھی ہوئے ترجمان ازار ایک ازار ایک کی نمائنگی کر رہے ہیں مسہوم بچوں کو ورگلایا گیا اور ان کے زینوں میں زہر ڈالا گیا یہ باتیں فوج کا ترجمان کیوں کہہ رہا ایک سال بعد بھی کیوں کہہ رہا اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے یہ کیا وہ سمجھوں میں بھی پہنچ گئے وہ وزیراعلا بھی بن گئے وہ ایم این اے بھی بن گئے ایم پی اے بھی بن گئے وزیر بھی بن گئے تو ظاہر ہے فوج کا تکلیف تو پھر ہوگی تو انہوں نے کہا کہ مثالیں دی انہوں نے کہا کہ لندن پیرس امریکہ وہاں پہ شدت پسندی کے واقعات ہوئے جمہوری اداروں پہ عملہ ہوا توڑ پھوڑ ہوئی تو وہاں پہ عدالتی نظام حرکت میں آیا کرمنل پرسیجن کے تحت کاروائی کی گئی لوگوں کو سزائیں دی گئیں فوری دور پر کی گئی اور کئی کئی سال کے سزا دی گئی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ سزائیں نہیں دی گئیں تو انہوں نے کہا کہ کہ آج ہم جس کس وجہ سے نو مئی اور نو مئی کرنے اور کروانے والوں ان کا جو مقافات عمل ہے ان کا آج بھی ہم جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں پھر جو اپنے سے سوال ہوا کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جوڈیشن کمیشن بناو تو انہوں نے کہا کہ اپسولوٹلی نوٹ اگر جوڈیشن کمیشن بنانا ہے تو پھر دوزار چودہ کا دھرنا وہ اپنے ادارے کو بھی نہیں بخش رہے وہ اپنے ادارے کو بھی نہیں بخش رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوزار چودہ اگر جوڈیشن کمیشن بنانا ہے تو پھر دوزار چودہ میں جب نواز شیف کی حکومت تھی اس وقت دھرنا کس نے دیا کس کے کہنے پہ دیا پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا پی ٹی وی پہ حملہ ہوا سپریم کورڈ کے بار کپنے ٹانگے گئے یہ کس نے کیا پھر انہوں نے کہا کہ دوزار سولہ میں پھر نواز شیف کی حکومت اس وقت تھی اس وقت اسلامباد پہ چڑھائی کی گئی پرویز خٹک وزیرِالہ تھا کس نے کیا اس کی تحقیقات بھی جوڈیشن کمیشن کرے پھر دوزار بائیس میں عمران خان حیبر پختونخواہ سے کافضہ لے کر نکلا اسلامباد کی طرف پچیس مہی کو انہوں نے کہا پھر اس کی بھی تحقیقات کی جائیں اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشن کمیشن وہاں پہ بنتا ہے جہاں پر ابحام ہو جہاں پر ابحام ہو یہاں پر ابحام ہے ہی نہیں یہاں پر انہوں نے کہا یہ تو ایک واقعہ ہے واضح ہے شواہد سامنے ہیں دستاویز آدھ سامنے ہیں تو یہ انہوں نے صرف کہا کہ اس وقت تو سیول نافرمانی کی تحریک چلائی گئی لابنگ کی گئی اگر تحقیقات کرنی ہے جوڈیشن کمیشن بنانا ہے تو وہ کھل کر بولے آج بی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے کہا تو پھر سیول نافرمانی جو انہوں نے کروائی ان کا اس کی وجہ جانی جائے آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا پاکستان کو دوالیہ کر دیا جائے پاکستان کو کرزہ نہ دیا جائے لابنگ فرمے ہائر کی گئیں فوج اور اس کے اداروں کے خلاف فنڈنگ آ رہی کون لوگ فنڈنگ دے رہے تھے اس کا بھی جو ہے وہ واضح طور پر ذکر ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ مخصوص سیاسی ٹولہ یہ کام کرتا تھا تو ایک دن یہ فوج پر چڑھ دوڑے گا تو پھر ظاہر انہوں نے کہا کہ ان کی پلانک تھی ان کی منصوبہ بندی تھی ان کا یہ میں نے چونکہ نوٹس لیے ہوئے ہیں اس وجہ سے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جو میں اپنے پاس سکھوں میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو انہوں نے کھل کر کہیں انہوں نے کہا کہ یہتنا جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص مران کھان کا نام یہ بغیر کا کہ سچ دفن ہو جائے جو فوج کے خلاف اداروں کے خلاف پروپگنڈا اور اصل حقیقت کو دبانے کی کوشش لے کر انہوں نے کہا کہ با شہور عوام نو مئی کو کھڑے ہو گئے نو مئی کو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جواب دیا بربور جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ فالس فلائگ آپریشن اس کو کہنے والے انہوں نے کہا کہ یہ بلکل جھوٹ پر مبڑی بیانیاں بیج رہے ہیں ہم تو خود مظلوم ہیں فوج خود مظلوم ہیں اور عوام اتنی بے وکوف نہیں ہے کہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کو معافی کس طرح دے انہوں نے کہا کہ معافی اس صورت میں ہوگی ان سے بات چیت نہیں ہوگی معافی اس صورت میں ہوگی یہ پبلکلی عوام کے اندر آئے معافی مانگے معافی مانگے قوم کے سامنے کہ میں نے غلط کیا علیکہ کر اس نے کہا نفرت اور خلی تقسیم کے بیج بوئے جائیں گے فوج کو دمکیاں دی جائیں گی اس کی قیادت کو کہا جائے گا کہ تم سے نبٹ لوں گا مصبت بات چیت نہیں کریں گے اور پھر ایک ہی راستہ ہے کہ معافی مانگے پوری قوم کے سامنے تو پھر انہوں نے کہا کہ چاہد کوئی راستہ نکل آئے لیکن اگر یہ نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ نفرت کی سیاست چھوڑ کر تمیری سیاست کی طرف آئے بات چیز شہسی جماعتوں سے ہوتی ہے فوج سے نہیں ہوتی اور جب تک یہ معافی نہیں مانگتا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی نہ ڈیل ہے نہ ڈیل ہے پھر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کسی قسم کے کوئی اڈے جو ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے نہیں دیے جائیں گے نہ دیے گئے ہیں نہ کسی کو دیے جائیں گے جذباتی ہو گئے پھر انہوں نے کہا یہ جھوٹا آدمی ہے یہ دیکھئے کہ جنابے والا کہ ان کو منڈیٹ ملا یہ بھی انہوں نے فگر دی ہے یہ بھی آدمی نے کہا ٹرن آؤٹ تھا آٹھ فروری کو سنتالیس فیصد پیسٹھ میلین لوگوں نے ووٹ ڈالا اس کی پارٹی کو اٹھار ایک کروٹ پچیس لاکھ پچاسی لاکھ ووٹ ملے اور جو اٹھارہ شریعہ پانچ پرسنٹ ہیں اور نتر ستر فیصد ووٹ جو ہے باقی جماعتوں کو ملے اگر مجموعی عبادی کا ووٹ دیکھا جائے یہ حقیقت کے دور ہے اور بھی بڑی باتیں ہیں لیکن میں نے یہ کرکس آپ کو بتا دیا پھر ختم کرتا ہوا آپ کو بتا دوں میں پہلے بھی ہم اپنے وی لاغ میں کہتے رہے ہیں کہ جب تک معافی نہیں میں اگدہ بات چیز نہیں ہوگی آج ترجمان نے ہماری بات ساتھ ثابت کر دی ڈیل ڈیل ہم نے پہلے کہا کہ نہ اس کے ساتھ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی راجہ صاحب بھی کہتے رہے میں بھی کہتا رہا آج ترجمان نے یہ بات بھی ثابت کر دی کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی بات چیز نہیں ہے تیسرا انہوں نے کہا کہ نو مائی والے کٹیرے میں لائے جائے ہم بھی بات کرتے رہے کہ جب تک وہ کٹیرے بھی نہیں لائے جائیں گے ان کے ساتھ نہیں کوئی بیٹھا جائے گا تو یہ چار پانچ باتیں جو ہم آپ سے کہتے رہے تھے آج ترجمان نے جو ہیں وہ باتیں حقیقت پر مبنی ہمارے ہی موقف کو بالکل تو ہمارے ہی راجہ صاحب کے اور میرے موقف کو انہوں نے تیسٹیفائی کیا ہے اس کی انہوں نے تحصیح کی ہے کہ جب تک یہ معافی نہیں مانگتا عوام کے سامنے معافی نہیں مانگتا کوئی اس کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی ڈیل نہیں ہوگی اور ایک بات اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھول نہیں سکتے یہ صرف فوج کا مقدمہ نہیں ہے یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے یہ بڑی بات ہے یہ عوام پاکستان کا مقدمہ اور انہوں نے کہا کہ اس مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا اپنا خیال رکھیں افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہدہ بات